موسیقی عام کرنے کے بعد آپ کو اپنے گوگل میں چلے جانے گوگل میں جانے کے بعد آپ کو رائٹس آپ پر کولنے پر سائنن کا آپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے سائن ایم کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک نئی وینڈو اوپن ہوگی اور اس میں آپ کو create اکاؤنٹ کا اپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور for myself کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اپنے ساری ڈیٹیلز ڈالنی ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لاسٹ نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا یوزر نیم کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر کوئی بھی یوزر نیم سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے پاسور سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر لینا جیسے ہی آپ نیکس پر کلک کریں گا یہاں پر آپ سے آپ کا فون نمبر پوچھا جائے گا آپ نے اپنا فون نمبر انپٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اچھا ہے تو اپنا کوئی آپ کے پاس اگر کوئی آپ کا پہلا ایمیل اٹھا اور وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت میں نہیں ہے یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹو بٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اپنے جنڈر کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور پھر آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ بن چکا ہے جی میل کا اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں سے یوٹیوب کو اپن کر لینا ہے یوٹیوب کو اپن کرنے کے بعد آپ نے یہ رائٹ کورنر رائٹ اپر کورنر کو کلک کرنا ہے یہاں یہ آپ کا سائن ان ہو جائے گا تو آپ نے ابھی اکاؤنٹ بنایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایم پر کلک کریں گے جیسے ہی ایم پی کلک کرنے کے بعد یہ چینل میں آنا ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں پر یہ کریئٹ چینل کا آپشن دے رہا ہے اب یہ آپ اب آپ نے یہاں پر اپنے چینل کا نام سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ اپنے بائی نیم سے چینل بنانا چاہتے ہیں ملد بلد اپنے نام پر چینل بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے نام سے بھی چینل بنا سکتے ہیں یا کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں کوئی اور نام رکھنے والا ہوں تو دوستو میں نے اپنا نام سیلیکٹ کر لیا ہے اور اب میں کریئٹ چینل پر کلک کروں گا جیسے کہ میں کریئٹ چینل پر کلک کروں گا یہاں پر میرا چینل بن چکا ہے تو دوستو اس اگلی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے چینل کو کسٹرمائز اور چینل کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو اگلی ویڈیو کے لئے مجھے ازادت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ